السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صرف پانچ منٹ سے ساتھ دس منٹ کے اندر آپ لوگوں کے درمیان سے ہٹ جاؤں گا سب سے پہلے تو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو جن لوگوں نے اس تحفظِ مسلقِ اعلیٰ حضرت کانفرنس میں کانفرنس کو کامیاب کرنے کے لیے میرا ساتھ دیا اور الحمدللہ یہ سرکاروں کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے محبوبین کا غلام بنایا ہے اور میرے لیے یہ بات کہیں زیادہ بائی سے فقر ہے کہ اللہ نے انہی سرکاروں کے توصل سے اعلیٰ حضرت کا دامن ہمارے ہاتھ میں دیا دعا کرتا ہوں کہ مرتے دم تک یہ مسلق مسلقِ اعلیٰ حضرت ہمارے اور آپ کے ہاتھ سے نہ چھوٹے اور میں اس بات کو بھی پسند کرتا ہوں کہ ہمارا ذکر ہونے سے زیادہ ہمارے سرکاروں کا ذکر ہو اور مسلقِ اعلیٰ حضرت کا ذکر ہو اگرچہ ہماری ہستی کو مٹنا پڑے میری زندگی بر کی کوشش یہی ہے کہ میں اپنی ذات سے صرف اور صرف مسلقِ اعلیٰ حضرت کو نفع پہنچانے کی کوشش کروں دراصل مسلقِ اعلیٰ حضرت کو کیا ہم نفع پہنچائیں گے ہم اپنی آخرت سوار رہے ہیں بہر کیف میں اس لئے کھڑا ہوا تھا کہ اپنے تمام احباب کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے میری دعوت پر لبیک کہا نوجواناں نے جلگاؤں کا یہاں کے تمام علماء کا جلگاؤں کے اور بالخصوص تمام خاندیش کے علماء جو الحمدللہ میری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں اب سب کا نام لینے کا وقت نہیں ہے میں معذرت کر رہا ہوں سب سے مگر وہ ان تمام علماء کا ان تمام مہمانوں کا بالخصوص میں شکر گزار ہوں حضور محبوب ملت حضرت علامہ سید خسین میاں صاحب قبلہ کا سجاد النشین خانکہ واحدیہ بلگرام شریف کہ حضرت نے اپنا قیمتی وقت چونکہ حضرت کے خانکہ میں ابھی چند دنوں بعد پرس کی تقریبات شروع ہوگی میر عبدالواحد بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی مشہور کتاب سبا سنابل شریف ہے اور جنی کی اولاد میں جن کی ایک کڑی جو ہے وہ مارہ رہ متہرہ پہنچی جو پیرخان آلہ حضرت کے پیرخانے سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک کڑی جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے آلہ حضرت نے اس خانوادے کے شان میں ایک کسیدہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ ان گزرگوں کا فیضان ہم پر عام کریں آمین میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جن لوگوں نے اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے دامے درمے کلمے قدمے سکھنے طور پر حصہ لیا ہے اور دعا کرتا ہوں اللہ پاک انہیں وہ عجر اطا کرے جو اللہ پاک نے رسول اور آلہ رسول کی محبت میں جینے اور مرنے والوں کے لیے خاص کا ذکھا ہے آمین مرشاہ وہ عجر اطا کرے آپ تمام لوگوں کو اور دوسری بات دوسرا اعلان یہ ہے کہ اس وقت ہماری دھڑکنیں جن کے لیے دھڑکتی ہے وہ ذات حضور تازش شریعہ کی سبحانہ سبحانہ ماشاہ اور وہ ایسی ذات ہے کی اگر صرف یہ آج ایک دن کا اجتماع نہ ہوتا اور اگر صرف یہ اعلان ہو جاتا کہ اس ممبر پر تازش شریعہ آ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے بیس گناہ زیادہ پبلک ہوتے ہیں سبحانہ سبحانہ کسی کی تقریر نہ رکھواتے صرف تازش شریعہ کو بلانے کا اعلان ہو جاتا اللہ تعالی چر کے حیل سنت پر حضور تازش شریعہ کے سائے کو دراز فرمائیں حضرت کی طبیعت کافی دنوں سے علیل چل رہی ہے میں نے سوچا کہ اتنا بڑا مجمع ہے اور ایسا مجمع کی جو کناٹن سنیوں کا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہماری طرف سے ہم کون سا عمل کریں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے کافی دماغ لڑایا میں نے اس کے بعد میں ذہن آیا کہ کیوں نہ ہم اللہ کے محبوب پر درود بھیجتے اور اس کے توصل سے حضور تازش شریعہ کی دراز عمر بالخیر کے لئے دعا فرمائیں تو درودِ پنجنہ پڑھنے کے لئے صرف تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ مفتی واجد علی صاحب تاکہ اتنا بڑا مجمع اگر پانچ مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو تقریباً جو ہے وہ سوالاک سے اوپر ہو جائے گا اس کے لئے کہ حضور تازش شریعہ کو اللہ پاک دراز عمر بالخیر اتا فرمائیں اور ان کے سائے کو تمام گربہ اہلِ سنت پر تعدیر قائم اور دائم فرمائیں اور ہمارے جو مرغومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ پاک ان سب کی بکشش فرمائیں اور ان مشایق کے سائے کو ہم پر دراز سے دراز فرمائیں بالخصوص آج سے چند دن پہلے ہمارے عزیز جناب عیاض علی صاحب کی والدہ قابلی سیدہ عیاض علی صاحب کی والدہ مرغومہ سیدہ شمیم بھی اس دنیا سے رخصت ہوئی اللہ پاک اپنے محبوبین کے توصل سے انہیں جنت الکھلد میں مقام رفی عطا فرمائیں اور ان کی مغفرت فرمائیں کروٹ کروٹ جنتوں کی پہاری نصیب فرمائیں اہم اللہ optimal رفی عطا فرمائیں درست لوگ